دیکھئے نائی صاحب میرا خیال ہے ہم دونوں ہی ہمیشہ ایک پیچ پر رہے ہیں اور میں نے آپ کی ہمیشہ اس بات پر رسپیکٹ کیا ہے کہ جو چیز صاف ہے وہ آپ اس کو صاف ہی بتاتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے یہ بات بڑی کلیر کر دی ہے کہ لوگوں کی جو پرسیپشن نیپ کے متعلق آج سے تین چار مہینے پہلے تھی وہ آج نہیں ہیں اس کی وجہ ہے آپ کے اپنے کام اس طرح کے کہ آپ کہتے کچھ ہیں آپ کہتے ہیں ہوایں چلنے والی ہیں اور اب بھی آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیسز بھی ہیں گورنمنٹ کے اور پھر آپ کی ایس او پی یہ کہتی ہے کہ آپ نے چار مہینے کے اندر اندر مکمل کرنی ہوتی ہے انکوائری اور اس کے بعد آپ نے انویسٹیگیشن چار مہینے میں مکمل کر کے ریفرنس فائل کرنا ہے تو گورنمنٹ کے ان لوگوں کی جو آپ نے بات کی تھی تو ان کا تو پھر پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو لوگ تو یہ بات کہیں گے نہ کہ یہ صرف اپوزیشن کا اعتصاب کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جب زمانتیں ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے پروسیکیوٹر کو کیوں نہیں پوچھتے ان کو گالیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر ججل سے اتراز کر رہے ہوتے ہیں ان کی کیپیبلیٹی اور ان کی کیپیسٹی کی اوپر تو آپ ایسے بھکلا کا آپ خود اعتصاب کیوں نہیں کرتے میری عرض یہ ہے کہ بٹی صاحب بڑے بسد اترام سے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی جب نیب میں جاتا ہے تو اس کی عادی زندگی ختم ہو جاتا ہے گھر وہ جاتا ہے تو وہ گھر کسی دوست کو نہیں مل سکتا کسی برادری میں نہیں یہ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو نیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو کسی کے پاس پراپر ہے کچھ بھی ہو جائے اگر کسی کے پاس پراپ دیکھو نا کل میں شاید کا کان کو سن رہا تھا وہ کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ میں نیب پر دعویٰ کروں گا حاصل اقبال بھی کہہ رہا تھا دعویٰ کروں گا کرتے ہیں نہیں کرتے ڈیفرنٹ بات ہے لیکن اس قسم کی ہوا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی جو نیب کے متعلق جو آج کل چل پڑی ہے دیکھیں نیاب شاید ایک بات اور کیونکہ آپ کا پہلے دن سے نیب کو آپ کبر کر رہے ہیں میں نے تو نیب کو اتنا سپورٹ میں نے تو بٹی صاحب اتنا سپورٹ کیا جب نیب روح علاج میں امنیمٹ ہونی چاہی تو میں ایک وعد بندہ تھا جس نے کہا کہ امنیمٹ نہیں ہونی چاہی بلکل صحیح بات تو میں آپ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ دیکھئے نیب کے پہلے چار پانچ سال جو تھے اس میں انکوائری جب تک مکمل نہیں ہوتی تھی اس کو کسی میڈیا میں کسی جگہ پہ انفارم نہیں کیا جاتا تھا تاکہ کسی غریب کی پگڑی نہ اچھے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ جالی شکایات کر دیتے ہیں اور چیزیں کنفرم کرنے میں خاص کر اگر کسی کے صحیح ایسٹ ہیں تو وہ کنفرم کرنے میں ٹائم لگی جاتا ہے تو اس کو موقع دیا جانا چاہیے تو یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے نہ کہ آپ کو بھی کمپلیٹ بھی آتی ہے دوسری چیزیں بٹی تھا میں آپ کے وساطت سے اور اس پروگرام کی وساطت سے میں عرض کروں گا کہ جب آپ زرداری کا اوپن کیس کھلا کیس بلینز روپیز کا جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور چیکوں کے کیش ہونے کی گنجائش نہیں جب اس کی زمانت کر دی اس کو چھوڑ دیا فریال تارپور کو چھوڑ دیا زمانت دے دی نواز شریف کو این ارو کر کے باہر بھیج دیا شباز شریف کو سریعام چھوڑ دیا تو پھر اور نیب کا مقصد کیا رہ جاتا ہے دیکھیں لوگ تو یہ آپ بھٹی صاحب جے بتا ہاں پتواری کو پکڑ لیں گے جی جی سوسیٹی میں جی چیز پکڑ لی ہے وہ پکڑ لیں گے آپ سوسیٹی والے ڈاڑے بندے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بڑے بندے سے ڈریں گے جو ارمو روپے واپس دے گا تو جنی سو ارب کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے چیز رہے اس کو نہیں کچھ کہیں گے لیکن چھوٹے چھوٹے لوگوں سے نیب درا کے پیسہ جتنے ہی کٹھا کر لے نا پیسہ اگر کٹھا ہوتا زرداری سے ہوتا نواز شریف سے ہوتا شباز شریف سے ہوتا تو پھر لوگ فریال تارپل سے کٹھا کیا جاتا تو پھر نیب کا اثر کو نیب کے لا کو نیب کے قانون کو مانا جاتا اب پرابلم جو ہے کہ ہم جو کہتے رہے ہیں نیب کے قانون کو وہ جس کو چاہیں وہ نیب زدہ بنا لیں جس کو چاہیں ساتھ بنا لیں میرا خیال ہے کہ جی نیب کی امیج کو یہ جو ایک ایک ٹیڑھ ماہ پچھلا ہے یہ دو ماہ ہے جتنا نقصان اس پیرل میں پہنچا ہے کبھی نہیں پہنچا وکیل عذابتوں میں جا کے اپنے کیس یا تو جانتے نہیں لوگ دیکھیں پرسیپشن ایسے نہیں بنتی لوگ اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل جان کے نہیں بولتا ہے یا ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ نہیں ہاں بولنا ہونا نہیں جانتے ہیں دیکھو جی بات یہ ہے کہ اب زرداری والے کیس میں کوئی نہ بولنے والی بات تھی کہ ایک جیلی چیک ساری مانے گئے مانا ہوا بلینز کا چیک اور اس کی زمانت ہو جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے کیس کھنڈے لینڈ لگ جاتا ہے تو انسٹر اور 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 میں تو یہ بھی میں تو جوید اقبال بڑا شریف اور اماندار آدمی ہے میں امانداری کی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ بلکل وہ کسی لینڈ لین میں نہیں ہے لیکن ایسے اداریک میں خوار ہونے والی بات یہ ہے بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ساکھ کو ارپیرابل لاس پنچا چکے ہیں اس وقت اس لیے میرے جیسا بندہ کہ جو ہر جگہ زبردست آپ کے ساتھ مل کے ڈیفینڈ کرتا تھا آج میں بھی اس کو اس کا دفاع کرنے میں لکھا ہوں دیفینڈ کرنے میں مشکل ہو گیا ہے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نیازہ تو بٹی صاحب سمجھائیں ان کو بتائیں کہ یہ ایک ایسا لاس ہو گا ہے ابھی بھی کسی کو پکڑتے ہیں کسی کو کرتے ہیں تو اس کا سالڈ کیس ہو تو کریں اور بڑے پہلے بڑے کیسوں کا فیصلہ کریں اپنے امیج کو ٹھیک کریں تب چھوٹے کیسوں کی طرف جائیں پہلے نواز شریف شباز شریف اور زرداری فریال تارپو جو بڑے کیس ہیں ان کے معاملات سے لوگوں کو سٹیسفائی کریں اس کے بعد کسی اور کو ٹچ کریں ورنہ بددعاوں کے ڈھیر لگتے جائیں گے بلکو سہی کریں اسے ہی ہونے چاہیے اسے ہی ہونے چاہیے